لَكَ الْحَمْدُ يَا اللَّهُ وَالشَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهُ أَمَّا بَعَدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ قَلَّ إِذَا هَتَدَيْتُمْ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِرِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک مرتبہ با آوازِ بلند درودِ پاک کا ورد کر لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پر سکون انداز میں بیٹھیں چونکہ فہرستویل ہے تو وقت بھی کم ہے تو میں چند باتیں عرض کروں گا سکون کے ساتھ میری باتیں آپ حضرات سمات کر لیں عزیزانِ گرامین اس وقت کے جو حالات ہیں انہیں دیکھ کر صرف میں ہی نہیں بلکہ ہمارے بھارت سے جڑا ہوا اور اس وطن کی مٹی سے محبت کرنے والا ہر شخص پریشان ہے میں بھی دہلی سے آ رہا ہوں اور وہاں مختلف تنظیمیں جو فساد ہوا تھا اور فساد میں جو زخمی ہوئے اجاڑے گئے جلائے گئے لوٹے گئے ان میں بغیر کسی بھید بھاو کے کسی بھی ریلیجن سے وہ تعلق رکھتا ہے اگر واقعہ تن وہ متاثر ہے تو اس کی مدد کا سلسلہ جاری ہے تحریک فروغ اسلام نے ایک پینل بنایا پندرہ تحریکوں کا اس میں ہماری بھی تحریک تھی اسی طریقے سے رضا آکیڈمی الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہے مفتی آزم راجستان حضرت مفتی اشفاق صاحب کے صاحب زادے محترم الحاد معین الدین صاحب بھی ماشاءاللہ حاجی معین صاحب بھی تشریف فرما تھے ان کے ساتھ تھے بڑا کام ہو رہا ہے ہم نے لٹی ہوئی بستی دیکھی جلے ہوئے گھر دیکھے اور زخمی وہ لوگ جن کی گودیں اجڑ گئیں وہ مائیں وہ بہنیں جن کے سروں سے ان کے بھائیوں کا سایہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا دنیا کی زندگی میں میں کہہ رہا ہوں ختم ہو گیا وہ بچے جو یتیم ہو گئے اور وہ عورتیں جو ودوہ ہو گئیں لیکن اس کے باوجود میں نے ان کا حوصلہ ان کا عظم ان کا ارادہ دیکھا تو میں دو مصروں میں کہنا چاہوں گا اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود لوٹ جانے کے باوجود نشیمن اجڑ گئے آشیانے ویران ہو گئے مگر ان کے فولادی ارادے آج بھی کہہ رہے ہیں اے فیرون صفت حکمرانوں اے خود کو قارون اور حامان اور شدہ سمجھنے والے ظالموں ہمیں مٹانے کی حسرت بڑی مشکل سے نکلے گی کلیجہ چیر دے گی جو دعا دن سے نکلے گی میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا شہادت ہو گئی ایک بڑھا باپ اس کے بیٹے کے انتقال کے بعد کمر ٹوٹ جاتی ہے خود بھی بہت کمزور محسوس کرتا ہے غلام مدسر نام کا ہم لوگ ملنے گئے ان کی ریلیف بھی کی آٹھ بچیاں یتیم ہوئی ہیں اس کی ایک بچی تو نو مہینے کی ہے پریس والوں نے انٹرویو لیا کل تک ہم لوگوں کا بھی آ جائے گا تو اس کا باپ اس کا حوصلہ میں دیکھ رہا تھا اللہ کی عزت کی قسم میں بھی رونے لگا وہاں جو حاضرین تھے کم و بیش سب کی آنکھیں نم ہو گئیں وہ بڑھا باپ عظم کی چٹان بنا ہوا تھا حوصلے کا ستون بنا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ان کا بھی برا نہیں چاہتے جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بھارت کو امر کا گہوارہ بنا جائے یہاں نفرتوں کے شولے نہ بھڑکائے جائیں چونکہ ہم درد محسوس کر رہے ہیں ان یتیم بچوں کا ہم نہیں چاہتے کسی کا بچہ یتیم ہو ابھی غنیمت ہے سبر میرا ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے کہو اس سے ابھی میں مرا رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے مٹا کے رک دوں گا نسل تیری وہ کہہ رہا ہے مٹا کے رک دوں گا نسل تیری وہ کہہ رہا ہے مٹا کے رک دوں گا نسل تیری ہے اس کی عادت دھرا رہا ہے ہے میری فدرت دھرا نہیں ہوں ہمارے حوصلوں کی اڑان اور ہمارے جذبات کی طاقت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے یہ وہ قوم ہے کہ جتنے لہوں کے چھیٹے زمین پہ گرتے ہیں اتنا ہی اس قوم میں بیداری پیدا ہوتی ہے ہمارے قوم سے سرکوں کو رنگین کر کے اس غلط پہمی میں نہ رہنا کہ یہ حقوق کی آواز اٹھانا بند کر دیں گے نہیں تمہیں کربلا کا میدان یاد نہیں ہے ایک طرف بائیس ہزار تھے ایک طرف بہتھر تھے کیا مقابلہ ہے بائیس ہزار اور بہتھر کا مگر ان بہتھر جان ساران نے ان نفوس قدسیہ نے ثابت کر دیا کہ ظلم والو یقینا تم ہمیں شہید کر دوگے مگر اتحاس کے پنوں میں تم شکستہ افراد لکھے جاؤگے فتح یاب اگر کوئی لکھا جائے گا تو وہ حسین کا قافلہ لکھا جائے گا نارے تبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکے عالی حضرت علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ ارزیہ کرنا ہے مجھے باتیں تو ہیں لیکن یہ مجھے خاص طور پر ارز کرنا ہے آپ لوگوں سے چونکہ اس ٹیج پر میں دیکھ رہا ہوں بڑی ذمہ دار شخصیتیں تشریف فرما ہیں امروحہ جویا سنبھل اور آس پاس سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے نارے تبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکے علیہ حضرت آپ بیٹھے رہیں شاہی شاہی ترنم اصد اقبال صاحب قبل اکل قتبی شاہیر ایشیہ اور یورپ جناب محترم اصد اقبال صاحب قبل اکل قتبی علماء اہل سنت تشریف لاتھے بیٹھیں آپ لوگ بیٹھیں آپ لوگ بیٹھیں سکون سے اور ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنے بلندہ دروش شریف پڑھ لیجئے بلندہ صل اللہ علی نبی الامی وآلہ صل اللہ تعالی علی وآلہ صلات وسلام علیک یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علی وآلہ حضرات بیٹھیں سکون کے ساتھ ماشاء اللہ ہمارے شاہیر صاحب تشریف لے آئے اور انشاءاللہ میرے بعد آپ سماعت کریں گے ہوا ہے اس کی اگر رقم جوڑی جائے تو وہ عربوں میں بیٹھے گی اہل سنت کی تحریکیں یا دیگر تحریکیں جو ملی تحریکیں وہ کام کر رہی ہیں مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبک دوش ہو گئے ہمیں بھی اپنے خراجات پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے رونا آتا ہے ہم کسی سے کیوں کہیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوا کیا ہم نے یہ سب دیکھنے کے باوجود اپنے اخراجات پر کچھ توجہ کی کہ ہمیں پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہیے کہاں کم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ابھی بھی شادی بھی ہمیں اللہ جانے وہ ویڈیو گئی ہے مجھے تو نہیں پتا فیک بھی ہو سکتی ہے چلیے یہ فیک ہو سکتی ہے لیکن کیا ابھی بھی ہمارے ہاں شادی بیاک کے موقع پر لوگ ہزار دو ہزار نہیں بلکہ دس بیس ہزار کے پٹاکے نہیں چھوڑ رہے ہیں اب بھی ایسی سیچویشن میں بھی جبکہ ہماری مائیں پرستے ہوئے پانی میں گرشتے ہوئے بادلوں میں اور بندوق کے سامنے بھی شاہین باگ اور بھارت کے دو سو سے زیادہ مقامات پر بیٹی ہوئی تمہاری عبرو کی لڑائی لڑ رہی ہیں تمہارے وجود اور تحفظ کے لیے کھڑی ہوئی ہیں ایسے وقت میں بھی اگر ہم تیجو کے آگے ریچوں کی طرح ناچیں گے تو کون بچائے گا تمہیں کون تمہاری حفاظت کرے گا اگر ایسے وقت میں بھی ہم اپنے عقیم کی سرمایہ پانی کی طرح بھائیں گے تو میرے عزیز ساتھیوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو سمالو ہوش میں آؤ اس وقت آپ ایسے دوڑہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے اتنی پریشانی بھارت کے مسلمانوں کے سامنے کبھی بھی نہیں آئی تھی جو دو دھاری تلوار تمہارے سروں پہ لٹک رہی ہے اس کا کتنا نقصان ہے اب آپ کو اندازہ نہیں ہے اب بھی ہمارے پالٹی بندی کے جھگڑے آپ سی گروہ بندیاں میرا جھندا اونچا اور تیرا نیچا پوچھو اس بیوہ سے غلام متصر حسین کی بیوہ سے جس کے پاس آدھ یتیم بچیاں ہیں اور وہ اتنا دیندار تھا کہ دو سال پہلے جامعہ قادریہ میں اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کرانے آیا تھا بچیاں یہاں پڑ رہی تھی اب سوچی آپ ان بچیوں کا کیا ہوگا کیا بنے گا یہ معاملہ گرم ہے دس بی تین لوگ جائیں گے بھول جائیں گے اس ودوہ کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی جس کا شوہر جوانی کے عالم میں دنیا سے چلا گیا اشفاق حسین اٹھارہ یا میرے خیال سے سولہ دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اس کی ودوہ بیوی کے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہوگی اور میری قوم کا نوجوان فاسر دے گا باتیں کرے گا آج بھی ٹک ٹوک پر دیکھو تو امت مسلمان کے یہ نوجوان نظر آتے ہیں گالی گالوش کرتے ہوئے ابھی دیکھو میں آرہا ہاتھ ایک جگہ ایسے ناچ رہے تھے ٹیجوں کے آگے میں نے گاڑی رکوا کر کے پوچھے پتا کرو تو پتا چلا یہ مسلمان نوجوان لڑکے ہیں ارے بغیرت ہو خوش میں آؤ تم کس تابعی کے دانے پہ کھرے ہوئے ہو ایسی مسئیبت ہم پہ آج تک نہیں آئی تھی مجھ سے ڈاکٹر شفیق الرحمن پر خود کہہ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا برک صاحب آپ نے 92 کا دور دیکھا آپ نے 86 کا دور دیکھا بڑے آندولن کو ریپریزنٹ کیا کیا ایسا دور آیا کہا نہیں مولانا صاحب اتنا خطرناک دور کبھی نہیں آیا اللہ کی عزت کی قسم مسلمان تم آج بھی تو اور پیس پر پروٹیس کر رہی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ہوم منشٹر بیک پیدار ہو گئے اور پنج وقت نماز میں پابندی کے ساتھ آنے لگے اللہ کی عزت کی قسم لے کر کہتا ہو ایک فیول کیا دنیا کے سارے فیول بیک پیدار پیدار چلے جائیں اور کہیں کہ اے امت مصطفیٰ تمہاری ہر مان مانی جائے گی یقین مانو شولہ بھی تیرے ہاتھ میں گل سار بنے گا جو فیمت محمد کا وفادار دائے گا نارے تکیر نارے رسالت نارے غوشیت مسرک عالی حضرت